پاکستان نیوی میں یو ڈی سی کیسے بنتے ہیں یو ڈی سی کیا ہوتا ہے اب پڑوین کلر کی سیلری کیا ہے اس کی تنخواہ کیا ہوتی ہے کیا اس کی پرموشن ہوتی ہے سار پاکستان نیوی میں یو ڈی سی بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کونسی تعلیم حاصل کرنی چاہیے کیا ٹائپنگ ضروری ہے کیا شارٹ اینڈ ضروری ہے مجھے شارٹ اینڈ نہیں آتی میں کہاں سے سیکھوں بہت سے آپ کے سوال اور بہت سے آپ کی قویریز تو ان سب کے اوپر آ پاک نیوی میں آپ یو ڈی سی کیسے طرح سے بن سکتے ہو ویڈیو کو گھر سے دیکھ لیجئے گا سکپ مت کیجئے گا اس کے ساتھ میں کچھ نئی سیریز بھی شروع کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی اسی منت میں نیکسٹ منت میں بہت ساری ویڈیوز آئیں گی آپ کے لیے ایک نیا چینل شروع کر رہے ہیں انجیوز پر کام کر رہے ہیں بہت سے کام کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ سارے کا سارا جو گیپ تھا وہ کور ہو جائے گا آتا ہوں آپ اس موجود کی طرف سب سے پہلے کرائٹریہ سن لیجئے جی نیوی میں یو ڈی سی بننے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے تعلیم کتنی ہونی چاہیے گوھر سے سن لیں جی تعلیم آپ کی انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے جی انٹرمیڈیٹ لیول اس میں ایف ایف ایس سی آئی سی ایس ایکولین تمام چیزیں شامل ہیں ایف ایس سی سکسٹی پرشنٹ مارکس آپ کیونے چاہیے جی یکم فیروری دوہزار بائیس تک آپ کی عمر جو ہے وہ اٹھارہ سے تیس سال کے د رمیان ہونی چاہیے بی پی ایس آپ کا 11 ہے جی بیسک پیس سکیل 11 ہے اس کے مطابق آپ کی تنخواہ ایڈجیسٹ ہوتی ہے 40 سے 45000 کے قریب آپ کی تنخواہ شروع ہوگی مرد اور دونوں اس میں حصہ لے سکتے ہیں میل فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اقلیتیں بھی اپلائی کر سکتی ہیں ڈی سی آفیس سے سائیٹیفکیٹ لے کے جیسا کہ میں کافی ساری ویڈیوز میں بتا چکا ہوں اس پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی پابندی ر اس ویب سائٹ پہ آپ اپلائی کروگے اور اسی سے آپ انفرمیشن لے سکتے ہو نیول ہیڈکوارٹر اسلامباد سے نیول لے سکتے ہو نیول ہیڈکوارٹر کراچی سے آپ انفرمیشن لے سکتے ہو تمام ڈاکومنٹس تعلیمی اسناد ڈگری ان کی تین تین فوڈو کاپیاں اٹیسٹڈ کروا کے کسی گسٹڈ آفیسر سے آپ اپنے ساتھ لے لوگے اس کے بعد اپلائی کروگے اور پاکستان نیوی ریکروٹمنٹ ان سلیکشن سینٹر پہ جا کر بھی آپ اپ غیر اور اینت کے ساتھ دونوں طرح سے سکس پہ سکس چل جائے گا ویڈیو کو غور سے دیکھتا ہی آپ کے تمام سوالوں کے جواب ہوتے ہیں اس میں بہت سی چیزیں آپ پھر بعد میں پوچھتے ہو ویڈیو کو غور سے نہیں دیکھتے سکپ کر جاتے ہو یا تھوڑی تھوڑی کرتے ہو مکمل ویڈیو دیکھا کریں اس کے ساتھ ساتھ میل فی میل دونوں پلائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ہے قد چھاتی رننگ پش اپ سٹ اپ چین اپس نہیں ہے اس میں این اے ہیں ناٹ ا اپلی کیبل یہ آپ کو نہیں کرنا پڑے گا جی یہ سارے کے سارے مراحل ہے آپ کے کریٹریہ شرائط الیجیبیلٹی پاکستانی نیشنل آپ ہونے چاہیے ڈیوڈ نیشنلٹی نہیں چلے گی اگر آپ کے پاس ڈیوڈ نیشنلٹی ہے تو آپ کو وہ چھوڑنا ہوگی جب آپ کی جاب ہو جائے گی تب اس کے بات جی آپ کے آ جاتے ہیں مراحل کے آپ کو کس کس مرحلے سے گزرنا پڑے گا غور سے سن لیجے جی سب سے پہلے آپ کے ڈاکمنٹ کی سکروٹنی ہوگی سک فلان تاریخ کو آ کے آپ نے ٹیسٹ دینا ہے فلان تاریخ میں آپ کے ٹیسٹ ہوں گے آپ ٹیسٹ دینے چلے گے سب سے پہلے آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا ریٹن ٹیسٹ آپ کے تین مراحل پر مشتمل ہوں گے جی غور سے سنتے جائے گا سب سے پہلے آپ ایک اکیڈیمیس کا ٹیسٹ ہوگا جی ملٹیپل چیس کو ایسچنز کا ہنڈرڈ مارکس اس میں ہنڈرڈ ایم سی کیوز ہوں گے اس کے بعد پھر آپ کا یو ڈی سی کے لیے آپ کا کمپیوٹ ملٹر ٹائپنگ ٹیسٹ ہوگا جس میں فارٹی ورڈز پار منٹ آپ کے ہوں گے فارٹی ورڈز پار منٹ انگلی شرد دونوں میں آپ کا ہو سکتا ہے ایم ایس آفیس سپیشلی آپ کو آنا چاہیے جب آپ سلیکٹ ہو جاؤ گے ایک بات بتاتا چلتا ہوں یاد رکھے گا تو نائی ٹی بی سے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف انفرمیشن ٹیکنالوجی سے آپ کو تین ہفتے کا کورس کرنا ہوگا وہ آپ کو ضروری ہے جی آپ سرویس کو دوران میں پہلے تین سال میں پرویش ساتھ لگ جائے گا اس کے بعد پھر آپ کی بقائدہ سے ہر چیز مستقل طور پر آپ کی جوب کے لیے ساتھ ساتھ چیزیں اٹیچ ہوتی جائیں گی وہ بہت ضروری ہے جی اس کے بعد پھر آپ کا اگلا مرحلہ آ جائے گا اگلے مرحلے میں آپ انٹیلیجنس نان وربل اور وربل کا ٹیسٹ آپ کا ہو سکتا ہے یاد رکھے گا فورسز میں یہ ٹیسٹ لیے جاتے ہیں آپ لوگ اس میس میں پڑھ جاتے ہو کہ سار یہ ٹیسٹ نہیں ہوتا فلانی ہوتا یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا آپ اس چیز میں مت پ بڑھا کرو ہو سکتا ہے وہ بہت آسان ساتھ سے ٹیسٹ ہوتا ہے چھوٹا سیک ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا ہو جائے گا سائکلوجیکل اسیسمنٹ ٹیسٹ یا اپٹیٹیو ٹیسٹ یا پرسنیلٹی ٹیسٹ آپ کو جج کر لیا جائے گا دیکھ لیا جائے گا کہ آپ فیزیکلی صحیح ہو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کوئی ہڈی شڈی خدا نخواستہ ٹوٹی یا کوئی دماغی پریشانی دماغی بیماری تو نہیں ہے سائکلوجیکلی آپ افیکٹیڈ تو نہیں ہو کیا سوچتے ہو مسوط سوچتے ہو منفی سوچتے ہو کیا کرتے ہو یہ سارا کچھ اس ٹیسٹ میں دیکھ لیا جاتا ہے ایک معمولی سا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا اپتائی انٹرویو ہو جاتا ہے جی اپتائی انٹرویو میں آپ کی سیلیکشن ہون کے بعد پھر آپ کی شورٹ لسٹنگ کے لیے آپ کو بھیجوا دیا جاتا ہے نیول ہیڈکوارٹر میں آپ کی لسٹیں چلی جاتی ہیں نیول ہیڈکوارٹر سے آپ شورٹ لسٹ ہو جاتے ہو شورٹ لسٹ ہو کہ جب آپ واپس آتے ہو پھر آپ کا می میڈیکل ہوتا ہے جو کراچی میں ہوتا ہے اس میڈیکل کے ایکسپنڈیچرز آپ نے خود ہی ادا کرنے ہوتے ہیں کمپلیٹ باڈی میڈیکل آپ کا ہوتا ہے آپ کی چینسٹ آپ کی نظر ویڈن پائلز آپ کی ہیپاٹرز اے بی سی باوہ سی بلڈ پریشر سی بی سی ای چند ایمری تھنگ آپ کا چیک کر لی جاتا ہے آپ کو پریشانی بیماری تو نہیں ہے دین آپ کی لسٹنگ شورٹ لسٹنگ ہونے کے بعد میڈیکل کرے ہونے کے بعد آپ کو آفر لیٹر جاری ہو جاتے ہیں آپ ڈپارٹمنٹ میں آ جاتے ہو پھر آپ کی ٹریننگ شروع جاتی ہے ٹریننگ کرنے کے بعد آپ کی جوب شروع ہو جاتی ہے ان سب مراہل سے گزر کے آپ یہ جوب حاصل کرتے ہو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی پوسٹنگ کہاں کہاں ہوتی ہے آپ کی نیچر اف جوب کیا ہے ڈیوٹی کیا ہے آپ نے جوب کرنی کہاں کہاں پہ ہوتی ہے آپ نے نیول ہیڈکوارٹر کراچی میں جاب کرنی ہوتی ہے آفیس جاب ہوتی ہے آپ کی یو ڈی سی اپر ڈوین پلر کے طور پر گریڈ 11 میں آپ نے کام کرنا ہوتا ہے اچھا بہت سے آپ کے سوال ہیں وہ سوال میں اینڈ پہ جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ جو جو کچھ آپ کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے اور اس میں کچھ ایج ریلیکسیشن بھی شامل ہے وہ بھی ذرا گور سے سن لیجئے گا وہ بھی آپ کو بتاتا جاتا ہوں سب سے پہلے آپ یہ سن لیجئے کہ آپ کی پوسٹنگ کہاں کہاں ہوگی نیول ہیڈکوارٹر اسلامباد میں آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے آپ کی پوسٹنگ دویجنل ہیڈکوارٹرز میں ہو سکتی ہے جہاں جہاں پہ نیول انسٹالیشنز موجود ہیں آپ کی پوسٹنگ صوبائی نیول ہیڈکوارٹرز میں ہو سکتی ہے جی بھی گلگت بلتستان میں آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے پنجاب میں آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے بلوچستان میں کے پی کے میں اور اے جے کے میں آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے جہاں جہاں پہ نیول کے آفیسز اور انسٹالیشنز موجود ہیں وہاں وہاں آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے آفیس ورک کرنا ہوتا ہے آپ نے آفیس میں بیٹھ کے آپ کی پوسٹنگ زلہی نیول ہیڈکوارٹرز میں ہو سکتی ہے آپ کی پوسٹنگ انویسٹیگیشن نیول ہیڈکوارٹر میں ہو سکتی ہے اور آپریشن نیول میں ہو سکتی ہے جہاں جہاں پہ بھی نیول کی انسٹالیشنز ہیں وہاں وہاں پہ آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے اب ذرا گھوڑ سے سن لی جی جی آپ کے سوالوں کے جواب اس کے بعد پھر میں آپ کو عطا ہوں گا کہ ایج ریلیکسیشن کب کب کس کس کو کتنی کتنی حاصل ہے کیا یہ یونی فارم جواب ہے بلکل جی یہ یونی فارم جواب ہے آپ یونی فارم پہنتے ہو اور یونی فارم پہن کے ہی کام کرتے ہو ٹائپنگ کی سپیڈ میری پچیس الفاظ پار منٹ ہے اس سے زیادہ نہیں ہو رہی تو کیا یہ چل جائے گی نہیں چلے گی بھئی غور سے سن لیں آپ کی جو بتائی گئی ہے پریسکرائبڈ ہے وہ فارٹی ہے یہ منیمم ہے اس کے بعد پھر آپ کے آگے آپ کا کمپیٹیشن ہوتا ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو آپ نے سے بہت زیادہ پرفارمز کرے گا اچھا پرفارم کرے گا اس لیے منیمم فارٹی آپ کی ہونی ضروری ہے میری عمر دو ماہ زیادہ ہے یکم فیبری بائیس تک تو کیا میں الیجبل ہوں کیا میں الیجبل ہو جاؤں گا چل جاؤں گا ایسا نہیں ہے بھئی بلکل آپ نہیں چلو گے آپ کی ایج اگر ان کٹیگریز میں فال کرتی ہے جو میں آگے بتانے جا رہا ہوں تو پھر تو آپ کر سکتے ہو اگر ان میں بھی زیادہ ہے تو پھر آپ نہیں کر سکتے کیا اس میں ترقی ہوتی ہے جی بلکل جی اس میں ترقی ہوتی ہے UDC کے بعد آپ اسسٹنٹ بنتے ہو اسسٹنٹ کے بعد آپ سوڈنٹ بنتے ہو سوڈنٹ کے بعد آپ اسسٹنٹ ڈریکٹر بنتے ہو اسسٹنٹ ڈریکٹر کے بعد آپ ڈیپٹی ڈریکٹر بنتے ہو پھر آپ ڈریکٹر بنتے ہو آپ کی پرووشن چلتی رہتی ہے بہت سی ترقی ہوتی ہے جی آپ کی تنہا بھی بڑھتی رہتی ہے اور پرووشن بھی ہوتی رہتی ہے اور یونیفرم جوب ہے آپ یونیفرم بھی پہنتے ہو کیا میں انٹرنیٹ پہ کام کر سکتا ہوں جی نیوی میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ بلکل نہیں جی آپ اوفیشل ہی نہیں کر سکتے آپ چھپ چھپا کہ اگر کوئی کام کرتے ہو تو وہ ایک الگ میٹر ہے لیکن اگر پتہ چل جاتا ہے تو آپ سرکاری جوب کے ساتھ کوئی پرائیوٹ جوب نہیں کر سکتے پرائیوٹ کام نہیں کر سکتے رسٹکشن ہے پبند نہیں ہے جی نہیں کر سکتے آپ کیا ہم یوٹیوب چلا سکتے ہیں جی نیوی میں یوڈی سی بننے کے بعد بلکل نہیں جی میں نے آپ کو بتا دیا آپ یوٹیوب نہیں جلا سکتے کسی بھی نیٹ پہ سوشل میڈیا پہ کام نہیں کر سکتے اب ذرا سن لیجئے جی کس طرح سے کس کس طرح سکن کی لوگوں کو کس کس کیٹ کری میں کتنی کتنی ایج کی ریلیکسیشن حاصل ہے سابقہ جو فوجی ہیں ان کو پندرہ سال ایج میں ریلیکسیشن حاصل ہے جی غور سے سنتے جائے گا شہدہ کے جو بچے ہیں تینوں فورسز کے یا پیرا ملٹری ٹروپس یا لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کے شہدہ کے بچوں کو پانچ سال ایج میں ریلیکسیشن حاصل ہے بیوہ طلاق یافتہ ہماری جو بہنیں ہیں ان کے جو بچے ہیں ان کو پانچ سال میں ایج کی ریلیکسیشن حاصل ہے شیڈیولڈ کاسٹ جو ہیں ان کو تین سال ایج میں ریلیکسیشن حاصل ہے جو پریسکرائیبڈ ہیں فیڈر پروسلس کمیشن میں ملٹری رولز میں اور پی پی ایس سی میں یا جتنی بھی صوبائی ہمارے کمیشن ہیں ان میں جو پریسکرائیبڈ شیڈیول گاسٹ ہیں اس کے ساتھ جی آپ کے جو رورل ایریاز ہیں جی بی گلگی بلتستان پنجاب سندھ رورل بلوچستان رورل ان سب کو تین سال ایج میں ریلیکسیشن حاصل ہے اس کے ساتھ ساتھ فاتہ اور ایجنسیز کے وہ علاقے جہاں جہاں پہ بورڈ کے ایکزیم نہیں ہوتے اور انہی سکولوں کے تحت میٹر کا ایکزیم ہوتا ہے وہاں وہاں پہ بھی تین سال ایج میں جنرل ریلیکسیشن حاصل ہے آپ کی جو ایج ہے وہ اٹھارہ سے تیس سال اس کے بعد یہ جو ریلیکسیشن میں بتا رہو یہ کیٹگرییاں وہ ہیں اگر اس سے بھی آپ کی ایج زیادہ ہے تو پھر آپ نہیں کر سکتے اس سے چاہے ایک مہینہ ہو چاہے ایک دن زیادہ ہو آپ الیجیبل نہیں رہتے تو اس طرح سے آپ پاکستان نیوی میں یو ڈی سی کے طور پر کام کرنا شروع کر دیتے تو تینکیو وری مچ انشاءاللہ ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں جی تل دین ٹیک ایر اللہ حافظ ایڈ گوڈ بائی پاکستان زندہ بار